اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ چھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ڈیول بھی کھلا ہے اور ماشاء اللہ سے موسم جو کہہ لینا کہ موسم بھی بڑا پیارا ہے کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے اور آج اس بچے کو بھی میں نے باہر نکالیا ورنہ یہ سارا دن روم کے اندر ہی رہتا تھا فیڈ کروا دیتا تھا سردی کی وجہ سے اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ ویک بھی ہوا ہے کیونکہ اس کو بیچ میں تھوڑی سی ٹھن لگی تھی اور لیکن الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے کہ ہمارا بچہ چنٹو کافی بہتر ہے اور یہ دیکھا فیڈنگ کروا رہا ہوں اور آج میں نے کہا چل دھوپ انجوائی کر لیں کل کافر نہیں پتا آج ماشاء اللہ سے اچھی دھوپ نکلی ہے لیکن کل کافر نہیں گارنٹی کہ کل دھوپ نکلے گی کہ نہیں اور یہ چنے کی دال ہی ہے فیڈ کروا رہا ہوں ابھی تک اس کو میں نے سیلف نہیں کیا چنے کی دال خود آت کے اوپر کھا لیتا ہے لیکن ابھی فروٹ وغیرہ میں نہیں ہی اسے دے رہا اور یہ دیکھیں ڈیویل اور ہمارا گولڈی ڈیویل تو کل کئی کھلا ہے کل کی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور اڑتا رہا ہے کل کے اس کے شارٹ شاہد کسی نے دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو اور اس کے بعد یہ روم میں چلائے گا تو روم میں نے ویسے بند کر دیا روم کے اندر کھلا ہی رہا ہے تو صبح روم کھولا ہے تو یہ پھر جناب بھائی رہا گیا چلو میں نے کہا یہ بھی دھوپ انجوائی کر لیں اور یہ دیکھیں جی گولڈی گولڈی بھی ماشاءاللہ سے فیڈ چنے کی دال کر رہا ہے اور انشاءاللہ گولڈی بھی اسی وجہ سے رہ گیا ہے موسم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے موسم یعنی دھوپ نہیں نکر رہی اور دن چھوٹا ہے کیونکہ گولڈی کبھی کبھار دھوکا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ آتا نہیں ہے واپس تو پھر ٹینشن ہوتی ہے رات کو ریکاوری کی اوپر سے صبح دھوند ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں ابھی گولڈی کو باہر نہیں لے کے جا رہا ہے کیونکہ اگر اس نے باہر جا کے گولڈی نے ڈراما کر دیا اور صبح دھوند ہو گئی تو گولڈی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جانا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ گرمیوں میں اس کو انشاءاللہ جب تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو گیا پتہ ہے کہ دھوند نہیں ہونے دن کھل گیا تو پھر گولڈی کو لے کے جائیں گے فری فلائٹ دیں گے انشاءاللہ گولڈی ہمارا فری فلائٹ ٹرین ہی ہے اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے ہمارا جو چنٹو ہے چنٹو کو میں اسی لئے کر کے اوپر کھلا چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس کو گھر کی بھی عادت ہو اور باہر فصلوں کی بھی ہو دعا کریں کہ بس کہہ تو رہی ہیں کہ پندرہ پندرہ دن تک موسم ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گا دھوک نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی ویسے وہ سردی ہوتی تھی نا وہ جسٹ کہہ لیں کہنا دسمبر میں ہوتی تھی جنوری کا تھوڑا سا آ جاتا لیکن اس طرح دسمبر میں تو جب اتنی سردی نہیں پڑی تو جنوری صحیح جا رہا ہے آج کافی دنوں کے بعد اوپر صحیح طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد چنٹو کو بھی آپ کو دکھائیں گی کیونکہ میری یہ برمان ہے کہ اس کو بائیک کے ساتھ اڑاؤں ماشاءاللہ سے چنٹو کا بہت بہت اچھا ریسپونس ہے اور صرف یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے موسم کی وجہ سے کہ موسم تھنڈ بڑی ہے بھائی لے کے جاؤں تو یہی ہے کہ اس کو اچھی خاصی تھنڈ لگ جانی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ریسپونس جا رہا ہے ایک میں نے دے دیا تھا دوست کو چھوٹے بچے تھا کافی انشاءاللہ بھی کچھ ایک دیس تک موسم کھل جاتے ہیں یعنی کہ مارچ میں انشاءاللہ ہم لیں گے اپنا الیکزنڈر کے بچے اور رنگنک کے بچے یلو وائٹ بھی انشاءاللہ جو بھی ہوئے ہمارے کلر رہتے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ یہ سال اچھا ہے دوہزار بائیس تو ٹھیک نہیں گیا کافی لوسز ہوئے ہیں برڈز کے لیکن انشاءاللہ یہ دوہزار تیس امید ہے کہ ہمارے لئے اچھا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو انجائے کرائیں گے فری فلائٹس اور کچھ نئی ٹرکس ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے ویسے تو بس فری فلائٹ ہی سکھاتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا سارا کچھ کرنے گا لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اور باقی ان میں سے بھی ماشاءاللہ سے پیجنز جا رہے ہیں اب کارگو کروانے ہیں انشاءاللہ موسم آج کافی بہتر ہے کیونکہ ایک آدھے بندے کا ویسے ہی وہ کہہ رہے تھے میں نے لیٹ مگوانا ہے اپنے پاس رکھئے تو باقی کو میں نے یہ بولا تھا کہ جب موسم کھلا یعنی کہ یہ دوب نکلی ہوئی تو میں جاؤں گا سردی ہوئی تو میرے سے نہیں جایا جانا بائیک پر کارگو کروانے کیونکہ ذرا دور ہے وہاں سے کارگو کروانا تھوڑا سا مشکل ہے یعنی کہ ٹھنڈ میں جانا تو ہمارا بلیک مکھی بھی جا رہا ہے یہ چیک کریں ماشاللہ سے یہ بائیک کے ساتھ ٹرین ہے اچھا خاصا ٹرین ہے اور ساتھ سیٹینٹ بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ سے بچے یہ ہمارا پنڈی جا رہا ہے ایک دوست کے پاس ان کی بوکنگ ہوئی ہے راول پنڈی کی اور نئی انٹری میں ہمارے پاس یہ گبارے کا بچہ آیا ہے جس کو ابھی ٹرین کرنے لگے ہیں بائیک کے ساتھ تو پتہ نہیں ٹھیک سے اڑے نہ اڑے کیونکہ ان کی جو ہیلتھ وائز یہ بڑے ہوتے ہیں سائز وائز بڑے ہوتے ہیں بھاری بھر کم ہوتے ہیں لیکن لیکن ہاتھ کے اوپر ٹیمی کے لیے مزہ آئے گا جب یہ جس سے کہلیں گے نا کہ ہینڈ ٹیم ہوئے کہ اڑ کے ہاتھ کے اوپر آئیں مست ہوئے انسان کے تو ماشاللہ بڑا مزہ کروائیں گے تو یہ ایک گبارے کا بچہ لے کے آئے ہیں نیو انٹری میں انشاءاللہ آگے آگے اور بھی خوبصورت اب یہ دیکھیں ماشاللہ سے جو بھی بچے ہینڈ ٹیم میں کر رہا ہوں نا وہ خوبصورتی ہے ایک ویلیو ہے ان کی یہ دیکھیں مکھی ہے یہ ماشاللہ سے خوبصورت ہے اس کی ایک ویلیو ہے مارکٹ ویلیو ویسے بھی ان کا ریٹ ہے سیٹینٹ کی خوبصورتی آپ ماشاللہ سے چیک کر سکتے ہیں یہ بچہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں وہ بچہ ہے دیکھیں باہر آنے کو بہتاب ہے فل ہینڈ ٹیم ہے اسی طرح سے یہ گبارہ ابھی کھڑا نہیں ہے کھڑا نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں کھڑا ہوا ہے یہ سائز کلر وائز ماشاللہ سے بہت پیارا سائز بہت پیارا ابھی چھوٹا بچہ ہے تو اسی طرح سے جو شرازی ہوئے اور جو جو خوبصورت بریڈز ہوئی نا کے ہاتھ کے اوپر ہینڈ ٹیم کیا ہوا اچھا بھی لگے اور لوگ انجوائے کریں خوبصورتی بھی ہو پریندے گی تو وہ ہم رکھیں گے ان کو صرف ٹیم کیا کریں گے باقی نارمل تو ان کے بچے بھی ٹرین ہو جاتے ہیں یہ لوگ فلائرز کے ہائی فلائرز کے بچے بھی ٹیم ہو جائیں گے لیکن وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان برڈز کے اوپر ہے کیونکہ یہ فینسی ورائٹیز میں ہیں تو ہاتھ پہ لگے وہ بھی اچھا لگیں گے یہ ذرا لیک لوکل ہے عام ہر بندے کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں کسی نے کسی نے گھر میں شوک کیا ہوتا ہے ہینٹیم یہ بھی ہو جاتے ہیں اچھے ہینٹیم ہو جاتے ہیں لیکن ان کا خوبصورتی کی طرف نہیں سسٹم آتا تو اس وجہ سے میں ذرا اچھے اچھے بریڈ جو خوبصورت بھی لگے آت کے اوپر بچہ لگا ہوا محنت کی ہوئی اچھی لگے تو وہ میں کر رہا ہوں گھبارے کے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ فرل کے بچے بھی ٹیم کریں گے اور وہ بھی میں منگوار ہوں بچے ایک دوست کے بس نکلے وہ میں اس سے پرچیزنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ساری جو بریڈز ہیں میں پرچیز کر رہا ہوں گھر کی میری بریڈز نہیں ہیں تو ان کی پرچیزنگ کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے اور جس کو جو بھی ٹیم پیجن چاہیے ہوگا بائیک کے ساتھ بائیک کے ساتھ اس کو رن کر کے دیں گے جس طرح وہ میں نے بتایا تھا بائیک کے ساتھ لگے آج ویڈیو انشاءاللہ شام کو اس کے اپلوڈ ہوگی ساتھ سلور مکھی کی ہوگی ساتھ سیٹی نٹ کی ہوگی بائیک کے ساتھ اڑا کے دکھائیں گے یہ جو سیٹی نٹ ابھی ہے انٹے میں ہی ہے ان کو بائیک کے ساتھ نہیں رن کیا ہوا تو اکے اللہ حافظ ویڈیو شیل لگے لائنک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں